آپ کے ہیومن رائٹ ایکٹیوز کھا ہے؟ دیکھیں آپ نے نام نہیں میں نام لیتا ہوں آسمان جہانگیر جا کے اوارڈ لے آئی ہیں وہ تو حامل میر بھی لے آئی ہیں؟ حامل میر کو تو میں نے کہا میں نے کہا وارس میر ہوتے ہیں تو کبھی نہ لیتے اس کی کئی وجہ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی موقع پر یہ اوارڈ واپس کرتی نہ چاہیے ایسے پروٹیسٹ یعنی صورتحال یہ ہے اب ہم دیکھیں ایک اور بات حکومت ہماری کچھ نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی ہم بولیں نا وارڈ کے ساتھ پیسے بھی واپس کرنے پڑ جائیں گے نا جی وہ مل جل کے دے دیں گے یار اگر ایسی بات ہے تو آسمان جہانگیر کے پاس کام آتے ہیں دنیا سے دنیا بر سے پیسے کٹھے ہوتے آتے ہیں نہیں ہے تو دے دیں گے ہم اس کو دیکھیں یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے ہم اس پر گفتوک کرتے ہیں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ میں ایک بات دوسری کہنا چاہتا ہوں فوج کیا کر رہی ہے اگر وہ مجرم تھے تو انہوں نے کلیبریشن فوج کے ساتھ کی تھی اگر وہ تھے میں اگر لگاتا ہوں ذمہ داری تو ان کی ہے میری کتاب میں تو آپ صرف ان کو شہید کے نام سے لکھیں اور پکاریں گے اجنسیاں ہماری جو ہیں وہاں اپریٹ کرتی رہی ہیں اپنی شکست تسلیم کریں پھر آپ کیوں نہیں کرتی تسلیم اس بات اور دیکھئے وہاں کے لوگوں کے جذبات لوگوں کے جذبات یہ تھے کہ جب وہاں ہاکی میچ کھیلا گیا پہلے پھر کرکٹ میچ کھیلا گیا داکہ کے اسی پلٹن مدان میں تو سارے لوگ اس طرح پاکستانی ٹیپ کو بک اپ کر رہے تھے جیسے آپ کو گرونڈ میں کھیلے ہیں دنیا ہاران رہ گئی سیمٹی نائن میں انڈیا ہاران رہ گیا کہ یہاں کے لوگ کی ہیں انہوں نے سسٹیمیٹک طریقے سے کام کیا ہے انڈیا کے ایراک اہدارے نے وہاں کی حکومتوں نے اور یہ پٹھو ان کی قاتل حسینہ جو آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے سارا ایک پیٹرن کو چینج کر ملا کے ہے بھرم پترہ کا وہ دریاج جو کے جس کا پارٹ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اب ایک ندی اور نالے کی طرح بہرہ چرپ پانی پہ وہ قبضہ کیا انہوں نے ساری میلیں اکھار کے وہ بھارت لے گئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور کیون سا انٹرنیشنل ٹربیورل جی کیسا انٹرنیشنل ٹربیورل آپ نے ٹھیک کیا نورل برک میں بھی ایسا 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 نہیں ہوا تھا بلکل واقع ہے اور آپ نام دے دیتے ہیں اسے اور حد ہو گئی ہے عالمی ضمیر کی بے حصی کی کہ یہاں کے لوگ پاکستان کے کہتے ہیں چلو ان کو تو چھوڑو ان کے پہلے سلاہ الدین عبدالقادر نام تھا ان کے بارے میں یہاں کے لوگوں نے کہا ہم جا کے گواہی دیتے ہیں یہ تو یہاں پنجاب یونیورسٹری پھیرا کرتے تھے حالت یہ ہے عمیر علیم صاحب کے اسیا کپ میں پاکستان جیت گیا تو یہ کاتل حسینہ جو تھی یہ وہاں پہ پاکستانی ٹیم کو ہاتھ نہیں ملایا ان کو کپ نہیں دیا وہاں سے اسی تاں چلی گئی اور لوگ اپلاود کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کو کہ بڑا اچھا کیلئی ہے تو اس نے بعد میں سٹیٹمنٹ دی کہ یہ اس آئی کے اور پاکستان کے ایجنٹ بیٹے ہو دے سٹیٹیم میں